کوئی لچ منشع کے شاہد سے بڑا نہیں اور ہارا وہی ہے جو دل سے لڑا نہیں تو دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹی چینل ایگزام ٹاکس میں دوستو آج ہم جس بسہ پہ بات کرنے والے بو ہے کہ اپنی سوچ کو بدل کے ہم کیسے سفلتہ پا سکتے ہیں تو اس کے بارے ہم بات کریں گے تو دوستو بنے رہی ہے ہمارے شاہد دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹی چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج اسے سبسکرائب جرور کر لیں کیونکہ ہاں پر ہم موٹیویشن ایگزام میٹریل اور نئی نی جوب سمبندی جانکاری دیتے رہتے ہیں تو پلیج اس چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں دوستو ایک بات میں تم سے کہنا چاہوں گا یہ یہ سوچ ہوتی ہے نا ہماری یہ ہماری شفلتہ اسپلتہ میں بہت ہی بڑا رول پلے کرتی ہے آج ہم اسی کے بارے بات کریں گے تو دوستو بنے رہی ہے ہمارے شاہد دوستو آج کے بیسے کو میں ایک کہانی کے مادھیم سے سمجھانا چاہوں گا ایک بار ایک گاؤں کے باہر تو سادھو ایک جھوپڑی میں رہتے تھے گاؤں کے پاس ہی ایک مندر تھا جہاں وہ بڑی شردہ سے بھگوان کی پوجہ عرشنا کیا کرتے تھے دونوں کو بھگوان میں بہت اٹوٹ بشواس تھا اور دونوں بہت ہی سچے مطر بھی تھے ایک دن جب وہ باسی کے گاؤں میں بچہ مانگنے گئے اس دن گاؤں میں اچانک بہت تیج توفان آیا توفان اتنا تیج تھا کہ ان دونوں کا اپنی جھوپڑی تک جانا بہت مشکل تھا دونوں گاؤں میں ہی توفان تھمنے کا انتیجار کرنے لگے لیکن دونوں سادھووں کو اپنی جھوپڑی کی چنتہ کھائے جا رہی تھی دونوں سوچ رہے تھے کتنی تیج توفان میں ہماری جھوپڑی کا بچنا بہت ہی مشکل ہے وہ نشتھی آج ٹوٹ جائے گی توفان کو تھمتے تھمتے سام ہو گئی تھی دونوں سادھو حالات صحیح دیکھ کر جلدی سے اپنی جھوپڑی کی طرف جانے لگے لیکن مند میں ہچاروں شوالات آ رہے تھے جا رہے تھے کہ سوچ رہے تھے ہماری جھوپڑی بچی ہوگی اتنا تیج توفان تھا مشکل ہے مشکل بچی ہوگی ایک دوسرے کو بس سمجھاتے جا رہے تھے ہو سکتا ہے بچ گئی ہو آخر کار وہ اپنی جھوپڑی کے پاس پہنچ جاتے اور دیکھتے ہیں کہ جھوپڑی آدھی ٹوٹ چکی تھی جھوپڑی کو آدھا ٹوٹا دیکھ ایک سادھو بہت دکھی ہو گیا اور بھگوان کو کوسنے لگا اور کہنے لگا کہ بھگوان تو ہمیسا ہی میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے دن بھر میں تیرا نام لیتا ہوں تیری پوجہ کرتا ہوں پھر بھی تُو نے میری جھوپڑی توڑ دی گاؤں میں بہت سارے چور چکے لٹیرے اور جھوٹے لوگ رہتے ہیں جو تجھے کبھی یاد نہیں کرتے ان کے مخونوں کو تو تُو نے کبھی کچھ نہیں کیا لیکن جو ہم تجھے دن رات یاد کرتے ہیں تیرا نام لیتے ہیں ہمارا ہی آشیانہ تُو نے مٹا دیا اب ہم کیسے جھوپڑی بنائیں گے ایسا کہنے کے بعد وہ سادھو تھکھار کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اب ہم جھوپڑی نہیں بنا پائیں گے تب ہی دوسرا سادھو جھوپڑی کہاں ٹکنے والی تھی اس سے تو پورا ہی نشت ہو جانا تھا وہ تو تیری رحمت ہے کہ تُو نے ہماری آدھی جھوپڑی کو بچا لیا اور کہتا ہے کہ بھگوان کل سے میں تیری اور پھوجا کروں گا میرا تجھ پر بشواس اور گہرا ہو گیا ہے تو دوستو یہاں ایک بات تو بلکل صاف ہو جاتی ہے کہ دونوں سادھو کی ایک ساتھ رہنے کے باوجود بھی دونوں کی سوچ میں جمین اور آشمان سا انتر ہے پہلا سادھو بلکل نکارات مک سوچ رکھتا ہے جو ہمیں بلکل بھی نہیں رکھ کرنا ہے اور وہیں دوسرا سادھو سچویسن بپریت ہونے کے باوجود بھی اس میں پوزیٹیویٹی ڈھونڈ لیتا ہے تو دوستو یہ پوزیٹیویٹی پوزیٹیویٹیویٹیوٹز یہ ہی ہمیں آگے لے جاتے ہیں ہمیں سچویسن ڈیفرینڈ ٹیپ کی ہونے پر بھی اس میں پوزیٹیویٹی ڈھونڈ لینی چاہیے یہی سبلتا کا ایک نایاب راج ہے دوستو ہمیں کوسس آخری سانس تک کرتے رہنی چاہیے اس میں منجل ملی یا تجربہ چیچے دونوں ہی نایاب ہوتی ہیں دوستو یہاں پر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا اس پر بچار ضرور کریے گا پتہ ہے جیتنے کا سب سے زیادہ مجھا تب آتا ہے جب ساری لوگ آپ کے ہارنے کا انتجار کر رہے ہیں تو دوستو جو لوگ آپ کے ہارنے کا انتجار کر رہے ہیں انہیں دیکھا دو کہ شفلتہ کیا چیز ہوتی ہے اب مجھا بھی جیتنے کا تب ہی آئے گا جب ساری لوگ آپ کے ہارنے کا انتجار کر رہے ہوگے دوستو یہاں پر ہمیں اپنے جو نقار آتمک سوچ ہے اسے بدلنا ہوگا تب ہی ہم سفلتہ پائیں گے تو کسی نے ایک چیز کہیے دوستو اس پر گور پلیج جرور کریے گا کہ اندھیرے کو کوسنے سے بہتر ہے کہ ایک دیا جلائے جائے اسی سوچ کے ساتھ دوستو آپ سے بدع لیتا ہوں اگر دوستو آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیج اسے سیئر لائک جرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تھینکیو سو مچ